آج ہمارے میں نے آپ سے شیئر کی ہوئی تھی اسی سلائٹ کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے کل ہم نے بیسک چیزیں کو سیکھی تھی کہ پہلے تو ہم نے یہ سمجھ میں کوشش کی تھی کہ کی ورڈ کیا ہوتے ہیں کی ورڈ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا پتا ہونا ضروری ہے کن چیزوں کا مطلق ہمیں پھر سے پہلے کام کرنا ہے ہاں کسپر کے مطلق ہمیں انفرمیشن چاہیے بھئی اس کا بزنس کونس ہے اس کی پروڈپ کونس ہے کس لوکیشن پر اس کے ایڈ چلا رہا ٹھیک ہے چلیں اب ہم آج شروع کر رہے ہیں بات کی ورڈ کی کی ورڈ کیا ہوتے ہیں کتنی طرح کے کی ورڈ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے کی ورڈ رسٹ شروع کرنا ہے اور اب پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کی ورڈ کیا ہوتے ہیں اور کی ورڈ کی ورڈ کتنی ٹائپ کرتے ہیں ٹھیک ہے ادھر تو نہیں ہے وہ بھی چل پڑا ہے میں کہ وہ بھی چل پڑا ہے رکھے چلو ٹھیک ہے اچھا جی سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں پہلے ٹائپ دیا ہے یہ سلائٹ میں نے آپ کو دی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے یہ پریشان ہی ہو رہا ہے کہ دس طفوں پر کچھ لکھا ہوئے تو ہم نے کچھ یاد کرنا ہے جس فور کونسپٹ اوکی جس فور کونسپٹ آپ کو کونسپٹ اس کا چاہیئے ہمیں کچھ یاد نہیں کرنا ہم نے کچھ سنانا نہیں ہے لیکن ہم نے بتانا ضرور ہے اور ہم نے استعمال بھی ضرور کرنا ہے ہم نے یہ بات ذہن پہ رکھتے ہیں کہ ہم نے چیزوں کے کونسپٹ اس لیے لیے ہیں نمبر ون سب سے پہلے کہہ چاہیے ہم اپنے شورٹ ٹیل کی ورڈ چیخ ہے شورٹ کی ورڈ آسان ہفاظ میں ہم کہہ دیتے ہیں اس کو شورٹ کی ورڈ آر میڈ آب آف ٹھی ورڈ آر لیس یعنی جو شورٹ کی ورڈ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں وہ چھوٹے کی ورڈ ہوتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ تین ورڈ پہ مشتمیل ہوتے ہیں چیخ ہے مثال کے طور پر جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک ویب سیٹ بنا رہا ہوں جو انٹری ڈس پریپریشن کرواتے ہیں تو اگر میں شورٹ کی ورڈ دیکھوں اس کا تو بنتا ہے ایم ڈی کی ایڈ پریپریشن اب یہ دو ورڈ پر مجھ سے ملے چیخ ہے کی ورڈ تو بہت سٹرونگ ہے مگر ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت زیادہ انفرمیشن نہیں پروائید کر رہا سمجھ نہیں آری کہ کوئی بندہ کرنا کیا چاہ رہا ہے ایم ڈی کی پریپریشن کی بکس کرونا چاہتا ہے ایم ڈی کیför پریپریشن کا ڈیچی یوں کے مطلق جانا چاہتا ہے ایم ڈی کیافی پریپریشن کی تیاری کرنا چاہتہ کی کرنا کیا چاہ رہا ہے اور جے شورٹ کی ورڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر کمپٹیشن ایک ریب سرچ والیم ایک ریب копیٹشن صالب Passage ایک ریب میں سرچ والیم ایک ریب میں کمپٹیشن اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ٹرم لکھتا ہوں Online MDCAD Preparation ٹھیک ہے کیا ہوتا بہتا بہت ساری ویب سیٹس آ جاتی ہیں اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ اس کا سرچ والیوم بہت زیادہ ہے سرچ والیوم بہت زیادہ ہے اچھا اس کے بعد اس ٹاپک پر ویب سیٹس بھی بہت زیادہ ہے مثال کے دوبارے ہم یہ کرتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لور ماہ پر ہم اٹھو میں ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے فوڈ کا بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر لوگ فوڈ بزنس کو سرچ کرتے ہیں کتنے کے لوگ فوڈ بزنس کو سرچ کرتے ہیں ایک سر پہ کر لیتے ہیں پتہ لگا جناب یہاں پر جو ہے نا عبادی فار ایک 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 سر پر کہہ رہا ہے میں کہہ تو کوئی پتہ لگا ہے کہ یہاں پر نیر آباؤنٹ میں جو عبادی ہے نا وہ کوئی آٹھ ڈس لاکھ ہے اور فوڈ بزنس کو سرچ کرنے والی اتنے ہیں ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کافی سکوک ہے بھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرچ والی ہم کافی زیادہ ہے آٹھ ڈس لاکھ لوگ ہیں جو فوڈ کو دون رہے ہوتے ہیں اس نیر بائی لوکیشن میں اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر اس وقت کتنے فوڈ پوائنٹس موجود ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس وقت یہاں پر کوئی تقریبا ہزار دو ہزار فوڈ پوائنٹس بھی موجود ہیں اب اسی طرح اگر میں ایک اور بات کروں اور میں کہوں کہ یہاں پر جب ہم نے سرچ والی ہم چیک کیا فوڈ پوائنٹس کا تو پتہ لگا کہ یہاں پر جو سرچ والی ہم تھا وہ تھا پہلے میں نے کتنا کا ہے آٹھ لاکھ اب ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے پانچ لاکھ لیکن جب ہم فوڈ پوائنٹس کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ فوڈ پوائنٹس ہوئے ہیں فوڈ پوائنٹس صرف دو سو ہیں اب کمپیٹیزم سمجھ میں آیا آپ کو یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ سرچ والی ہم کو دیکھ رہے ہیں ہم نے کہ لوگ کتنے ہیں ڈھوڑنے والے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اُدھر جو بزنس کہہ رہے ہیں ان کا کمپیٹیشن کتنا ہوسکتے ہیں کیونکہ ہم جیسے ہم بزنس کرنے آئیں گے اور یہاں پر ہمیں پتہ لگے کہ یہ آلیڈی دو ہزار دکانے فوڈ پوائنٹس کی پہلے سی اکھل ہی ہوئی ہیں تو ہمارے لئے تو سربائیب کرنا مشکل ہوگا اس لئے کہ بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے بلکل اسی طرح ویب سائٹس میں ہوتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سرچ والی ہم کتنے ہیں اب اس کا فارمولا کیا بناتے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی سرچ والی ہم زیادہ سے زیادہ ہو تو کمپیٹیشن کم سے کم یہ فارمولا ہوتا ہے کیورڈ دیفائن کرنے کا چکے ہیں اب وہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں کہتے ہیں are the made of keywords sometimes are also called head keywords کہتے ہیں یہ جو چھوٹے keywords ہوتے ہیں ان کو ہم head keywords بھی بولتے ہیں چکے ہیں short tail keywords have a huge amount of search volume کہتے ہیں یہ short keywords ہوتے ہیں ان کا search volume بہت ہی ہو جائے آپ دیکھو نا کیوں کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں بتایا ہم نے کتنی ساری چیزیں جو unclear تو یہ والی مثال کے دور سب سے پہلی بات ہے تو country location ہی unclear تو اس طرح کرنے سے کیا ہوگا ملکہ اگر ہم لکھیں گے mdcat preparation تو mdcat preparation پاکستان کے ہر شہر میں کرائی جا رہی ہوگی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس میں تو بہت زیرا competition ہوگا اس keyword کے اوپر لیکن اگر میں یہ کہہ دوں mdcat preparation in lahore تو ایک دم کیا ہوگا competition کم پہ آ جائیں گے پھر صرف وہ لوگ آ جائیں گے بیٹ میں جو lahore میں رہتے ہیں جو lahore میں یہ بزنس کرنے لگے ہیں لیکن یہ short tail keyword نہیں ہے mdcat preparation in lahore online mdcat preparation in lahore یہ short tail keyword نہیں ہے short tail keyword کیا ہے mdcat preparation اب ذرا آگے چلتے ہیں یہ تو ہوگا ہے short keyword اس کا مطلب کہ ایک اور چیز سوچیں long keyword جو ہوگا ایک long keyword ہے مثال کے طور پر میں کیا کہتا ہوں میں کہتا ہوں online mdcat preparation in lahore اور میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ 3 word سے بڑا ہے 3 word سے بڑا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا long ہو گیا لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس long keyword میں short keyword ہے کہ نہیں ہے ہے یعنی long keyword میں short keyword موجود ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اور کہ جب آپ long keywords میں کام کر رہے ہوں گے تو عام طور پر اس کے اندر آپ short keywords کو بھی cover کر باتے ہیں لیکن short keywords جو ہوگا اگر for example میں focus short keyword کر کے بیٹھا ہوں مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں mdcat preparation لکھتا ہوں google پر تو google پر ایک lahore کا بندہ جس نے اپنی website rank کی ہوئی ہے اور بہت پرانا کی ہوئے گا ایک بندہ کراچی کے اس نے اپنی website rank کی ہوئی ہے ایک بندہ اسلام آباد اس نے اپنی website rank کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کی تو بہت پرانی website ہم کہہ رہے ہیں چار پانچ سال پہلے کی website چار پانچ سال اس کی SEO پہ ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کی website ساتھی شروع ہو جائے گی انہی کی اہنگیں ہیں جن کی اتنی rank ہوئی ہے short keywords کے گئے ہیں لیکن جب میں یہ لکھوں گا کہ online mdcat preparation in lahore اب یہ کونسا keyword ہو گیا اب یہ long keyword ہو گیا اب وہ لوگ آئیں گے جو lahore میں ہوں گے اس کا مطلب کیا ہوا اب آپ کو سمجھ میں آگیا کہ long keyword کونسا ہے جو تین word سے بڑا ہو گا لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پورے کو پورے مضمون لکھتے ہیں ہم نے یہ پیرا گراف لکھتے ہیں مطلب تین سے بڑا کا مطلب کیا ہوا پانچ کا ہو جائے گا چھے کریکٹس کا ہو جائے گا لیکن اس سے زیادہ بڑا keyword نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا sentence ہے کیونکہ ہم جب کچھ چیز سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ کیا سرچ کریں گے کتنے ورڈز کے ساتھ آپ کچھ سرچ کرتے ہیں بہت بہت لئے لگتا پیرا گراف لکھے تو ہم سرچ نہیں کرتے کوئی نہیں بہت بڑا سیٹس لکھ کے سرچ کرتے ہیں اب شارٹ کیورج جو ہوتا ہے اس کا سرچ والیوم بہت ہی ہوتا ہے اس میں سرچ والیوم تو بہت ہی ہے سرچ والیوم جب ہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں کمپیٹیشن بھی ہی ہے اس کے بعد اس کی کنورجن جو ہے وہ بڑی کم ہے ایک تو سر کمپیٹیشن کی بیجا سے ہمیں کنورجن نہیں مل رہی کہ آپ نظر ہی نہیں آنے لگے دوسرا یہ ہے کہ بہت ہی شورٹ کیورڈ ہے سرچ والیم اس کا ہیئے اور اس کا کمپیٹیشن بھی آئی ہے لیکن اس کی کنورجن کام ہے کنورجن کا کیا مطلب ہے کنورجن کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کیورڈ ہے آپ کی ایک ویب سیٹ بنید یا کنورجن کا کیا مطلب آپ کی ویب سیٹ نظر آئی ایک بندے کو لیکن اس کو آپ کی ویب سیٹ نظر نہیں ہے اس نے اگنور کر رہی ہے پھر دوسرے بندے کو دیکھیں اس کو بھی آپ کی ویب سیٹ نظر نہیں چھیک لگی لکھاوہ نام ہی چھیک نہیں لگا اپنیشن جو تظر آ رہا ہے لیکن ایک بندے نے اس پر کلک کر دیا تو یہ جو کلک ہو ہے نا it is called conversion یعنی جو لوگ ہماری ویب سیٹ پر کلک کر رہے ہیں وہ کلک کیا کہلاتے ہیں کنورجن کہلاتے ہیں ساتھ کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ میری آج کے دن میں میری ویب سیٹ کی آج کے دن میں میری ویب سیٹ کے کوئی کسی ایک کی ویڈ کے گیس مجھ کو دو سو ایمپریشنز بھی نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے نے وہ کی ویڈ لکھا سرچ کیا اور اس کے بعد میری ویب سیٹ اس کو نظر آگئی تو جتنی تفا میری ویب سیٹ نظر آئی یہ it is called impressions مطلب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ کا ایک ایمپریشن ہے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے میرا ایک ایمپریشن ہے جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے ایمپریشن اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے دن میں کسی ایک کی ویڈ کے اگھینس میرے دو سو ایمپریشنز لگے ہیں اور اس کے اوپر چلے ہم کہتے ہیں سو ایمپریشنز لگے اور اس پر ایک کلک ہوا تو کیا ہوا ریٹ ہمارا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو کلک تھو ریٹ ہے یہ تھوڑا سا بہتر ہوگا جب یہ کلک تھو ریٹ بہتر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ شارٹ کی ویڈ پہ تو نہیں ہوگا یہ اس پہ ہوگا لانگ ٹی ویڈ پہ ہوگا لیکن شارٹ کی ویڈ کے اوپر ہو سکتا ہے ایمپریشنز بہت سارے ہیں لیکن کلک کم ہو لانگ ٹیل کی ویڈ کے اوپر کیوں کہ لازمی بات ہے جو لاہور کے لوگ ہیں وہ ہی سرچ کریں گے یہ چیز تو لانگ ٹیل کی ویڈ کے اوپر ایمپریشنز ہو آئیں گے وہ کم آئیں گے لیکن تنورجنز بہت اچھی ہوگی اس کے سمجھ آگی یعنی یہ ہم نے ابھی دو کی ویڈ پڑھے ایک بڑھا شارٹ کی ویڈ ایک بڑھا لانگ کی ویڈ شارٹ کی ویڈ کو مورکہ بولتے ہیں ہیڈ بھی بولتے ہیں کہ ہیڈ کی ویڈ یہ یعنی کہ میڈ کی ویڈ ہے ہمارا ہم اس کے بعد اگلا جو کی ویڈ ہے وہ کیا جی شارٹ ٹم فریش کی ویڈ فریش کی ویڈ کا کیا مطلب ہے بلکل ایسی ہی ہے جیسے ہی کہتے ہیں یہ چیز وائرل ہو گئی ہے یا ہم یہ کہتے ہیں یہ کرنڈگ میں چل رہا ہے تو جو چیز کرنڈگ میں چل رہی ہوتی ہے وہ فریش ہوتی ہے کچھ کی ویڈ ایسی ہیں جو کرنٹ تائم میں میٹر کر رہے ہیں آج کل کی تاریخ میں میٹر کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آج کر رہے ہوں ہو سکتا ہے دس دنوں کے لیے میٹر کر رہے ہوں ہو سکتا ہے ایک مہینے کے لیے میٹر کر رہے ہوں لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ جیسے رمضان ہے چھیکے نا اب یہ جو رمضان کا کیورڈ ہے یہ جب سرچ ہو رہا ہوگا تو رمضان کے مہینے میں تو بہت زیادہ سرچ ہو رہا ہوگا لیکن جیسے ہی مہینہ چینج ہوگا زلہج میں چلے جاؤ گیا تو پھر زلہج والے کی سرچنگ زیادہ ہو جائے گی رمضان کی کم ہو جائے گی ایسے کیورٹس کو ہم کیا بولتے ہیں فریش کیورٹس فریش کیورٹس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں فریش کیورٹس کا بھی کرنٹ ٹائپ میں تو اچھا ریزلٹ آ رہا ہوگا لیکن یونیورسل ہی اس کا اچھا ریزلٹ گلوپل ہی اس کا اچھا زلٹ نہیں آرہا 12 منز وقی اس کا اچھا زلٹ نہیں آرہا اس کا مطلب بہب ہم یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم فریش کیورٹس کتنے استعمال کر رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی سمجھے ہا رہا کہ ہم بھی تاس Sacramento's کے لئے رہے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ یہ ٹائمیننگ والے کیورٹس ہیں انہوں نے ایک ٹائم پہ جا کر ایکسپائر بھی ہونے ہے مطلب بہب چیزب فریش کیورٹس پہ آپ کیا Prab اللہ کہ وہ کام آپ کا فریکوٹس لو ہوا چاہیے یعنی کسی منہ نے مجھ سے SEO کیل پہنکت کریں دے دی میں نے اس کے فاکس کیوں میں شاٹ کیورٹز بھی لانگ ٹیل کیورٹز بھی اور فرش کیورٹز بھی ابوقر فرش کیورٹز کیلئے میں نے کوئی ایک بلاک بنایا اسکا اس کی ویبئسائٹ کا تو وہ تو جارہ سے جارہ کیا ہوگا دو مہینوں کے لیے چلے گا تیر مہینوں کے لیے چلے گا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد وہ فرش کیورٹز تو فرش کیورٹز رہیں گے تو وہ تو ایک سب کے ایکسپائر ہو جائیں گے اس کے اوپر ریزرٹس بھی آنے بند ہو جائیں گے تو وہ کہے گا پھر مجھے ریزرٹس بھی نہیں آرہا جس کا مکلتے ہوا اس طرح کا کام پھڑنے کے لیے اسے میرے ساتھ رہنا پڑے گا مجھ سے لنک رہنا پڑے گا یعنی اسے مجھ سے فریقونٹی یئرلی کام کروانا ہوگا تب ہی وہ یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر وہ مجھے ایک تفاہی ایسیو کروا کے بند کر آتے گا تو یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے سمجھائے گی شارٹ کیورٹس کے ہوتے ہیں اور سوری فریش کیورٹس کے ہوتے ہیں اچھا تو اس کے بعد ایک ہوتے ہیں ایورگرین کیورٹس لونگ ٹرم ایورگرین کیورٹس یہ کہتے ہیں اللہ ٹائمز کے لیے ہوتے ہیں یعنی ایک بندے نے ویبسائیٹ کرا یہ ٹوالل منس میں ان کی اپورٹلز ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں لونگ ٹرم کیورٹس یا ایورگرین کیورٹس جو کہ سال بھر لوگ ڈھونٹے رہے ہیں مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے لیپ ٹوپ خرید رہا ہے ٹھیک ہے تو میں لیپ ٹوپ دو لکھتا ہوں اگر میں لکھتا ہوں دل لیپ ٹوپ دل لیپ ٹوپ پرائیسیز ان لہور ٹھیک ہے یہ ایورگرین کیورٹس اور اگر میں یہ لکھوں سیونھ جنریشن دل لیپ ٹوپ پرائیسیز ان لہور اب اس کا مطلب کیا ہوگا سیونھ جنریشن آج اگر آئی ہے نہیں چار مینوں کے بعد پرانی ہو جائے گی پھر ایٹ جنریشن آ جائے گی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ایورگرین کیورٹ میں نہیں آئے گا لیکن اگر کوئی منتہ یہ لکھے گا کہ دل پرائیسیز ان لہور یا یوز لیپ ٹوپ پرائیسیز ان لہور یا نیو لیپ ٹوپ پرائیسیز ان لہور یہ ایورگرین کی کیٹیگری میں آگے لگا ہو ٹھیک ہے سو سمجھ آگیا ہے ایورگرین کیورٹ کس طرح آگے ہوتے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس کے مطلب بھی ہو کہتا ہے کہتا ہے موڈرےٹ سرچ والیم میڈیم کمپیٹیشن ریٹ سپیسیفک سرچ انٹ سپیسیفک سرچ انٹٹ ہوتی ہے کہ انٹٹ ہے مطلب کیا ہے جو آپ چاہتے ہیں it is called intent میں جو چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں آپ لوگ کلاس ٹائم پر آیا کریں جس کا مطلب ہے یہ میری انٹٹ ہے میں کہتا ہوں آپ اسائنگمنٹ سکیں ٹائم کرو یہ میری انٹٹ ہے ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں آپ کو میری کلاس سمجھ بھی آ لیا یہ آپ کی انٹٹ ہے سو وہ کہتا ہے کہ یہ سپیسیفک انٹٹ والے کیورٹ ہوتی ہیں ہائی کنورجن ریٹ اور کہتا ہے ان کے اوپر کنورجن ریٹ کافی زیادہ ہوتا ہے اب میں نے کچھ ٹرمز استعمال کیا اور ان کو میں نے سا 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 ایکسپلین بھی کیا ہے اپریشن کلکز کنورجن اور انٹٹ سمجھ بھی آئے ہیں یہ کیا چیز ہیں اچھا اس کے پاس اگلا کیورٹ کونس ہے یہ مہر پاس پروڈک ڈیفائنگ کیورٹس ہیں اب یہ پروڈک اب یہ دیکھیں یہ ہم پڑھ کیوں رہے ہیں بیسی کے لئے یہ ہم اس لئے پڑھ رہے ہیں ہم سمجھ اس لئے رہے ہیں کہ ہم نے کیورٹس بنانے ہیں ہمیں پتا ہو کہ ہم جو کیورٹس بنانا چاہ رہے ہیں وہ کس طرح کا کیورٹ ہے تاکہ ہمیں اس کی سائنس کا سمجھ میں آ جائے اور ہم اس ہی طرح کا کیورٹ دیفائن کریں اب آگیا پروڈک ڈیفائنگ کیورٹس اب سب سے پہلے تمہیں یہ پاس سمجھ میں آگئی جو پروڈک ڈیفائنگ کیورٹس ہیں یہ پروڈکس کو ڈیفائنگ چاہیں گے کسی پروڈک کو ڈیفائنگ کیا رہے ہیں مثال میں کہتا ہوں بھائی پیک سلیشن کی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے لوگ آتے ہیں بھائی دائیں بھائیڈیو گہا گ Premier گی گ بھائیڈ اب выб ایک جنا آتا ہے وہ اس پروڈکٹ کو دیکھتا ہے مجھے ماؤس خرید رہا ہے ٹھیک ہے سو میں نے لکھا بیسٹ وائی فائی ماؤس پرائزز تو اگدام میرے سامنے کوئی ای کومیرس کی ویب سائٹ آگئی چلے ہم کہہ دیتے ہیں دراز کی ویب سائٹ آگئی میں دراز کی ویب سائٹ پہ گیا اس پہ کلک کیا دراز کی ویب سائٹ پہ آگیا ماؤس کی رسیب بنی جائے اس کے ساتھ اس کی پروڈک ڈسکرپشن لکھی ہوئی آ رہی ہے ساتھ اس کی پروڈک ڈسکرپشن لکھی ہوئی آ رہی ہے پہ پڑھ رہا ہوں سب پروڈک ڈسکرپشن میں کافی لبی جوڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں اب یہ جو پروڈک ڈسکرپشن میں ہم نے جو سٹوڑی لکھی ہوئی ہے وہ سٹوڑی بھی تو کی ویٹس کے ساتھ ہی لکھنی ہے تو وہی کہہ رہا ہے کہ ایسی جب آپ نے ڈسکرپشن لکھنی ہے ایسا کونٹینٹ لکھنے ہے تو یہ اس کے اندر کی ویڈ آپ لے کر آ رہا ہوگا وہ کیا ہوگا پروڈک ڈسکرپشن کی ویڈ اب وہ پروڈک کو ڈسکرپشن کرنے کے لئے استعمال ہو رہا ہے صرف یعنی یہ بہت ہی سپیسیفک ہو گیا بہت زیادہ سپیسیفک ہو گیا ملکہ ایسی چیزوں نے الیکٹرونکس کا کی ویڈ نہیں ہے وہ کی ویڈ کس سے بتعلق ہے صرف اور صرف ماؤس سے بتعلق ہے اور کسی چیز کے بتعلق وہ کی ویڈ نہیں ہے اور کسی چیز کے بتعلق مجھے انفرمیشن نہیں دے رہا مجھے وہ انفرمیشن دے رہا صرف اور صرف ماؤس کی انفرمیشن دے رہا اس کو ہم گوز دیں کہ یہ پروڈک ڈیفائننگ کی ویڈ اب اس کے بات کیا ہوگا اس کے بات یہ ہوگا کہ وہ ایٹ کارٹ کا بٹن منا ہوگا اس پر کلک کرے گا اور پرچیز ہو جائے گا ٹرانیکشن کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن دوسری عام ویب سیٹوں پر تو نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو عام ویب سیٹ ہے جیسے میرا کمیرشن کی جانتا جو کلائنٹ ہے وہ بھی آن لینی بیٹا ہے اس کی ایک پروڈک چار لاتو پہ کیا ایک پروڈک آٹھ لاتو پہ کیا اتنی بڑی پرچیز کوئی بھی نہیں کرے گا اتنی بڑی پرچیز کرنے کے لیے کوئی بھی باندہ شوروم میں جائے گا چیز کو دیکھے گا پسند کرے گا ٹھیک ہے آرڈر کروائے گا پھلے گا تو وہ بھی اپنی ساری انفرمیشن دی ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پروڈک ٹی فائنگ کی ورڈ جو ہے زیادہ کس میں implement ہوں گے e-commerce میں ہوں گے لیکن فار ایکسامپل ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہماری e-commerce website تو نہیں ہے تو ہم نے e-commerce کی جگہ ایک catalog view دیا ہوگا catalog view میں جا کر ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے مطلب کیا آپ بتایا جا رہا ہے لو سرچ کالی ہوں کہتا ہے بھئی یہ کہ آج کے دن میں کتنے لوگ ہوں گے جو ماؤس آنلین خرید رہے ہوں گے بہت سارے لوگ تو نہیں ہوں گے تو آج کتنے لوگوں کے ماؤس یا تو انہوں نے نیا لیپ ٹاک خریدہ ہوگا یا نیا کمپیٹر خریدہ ہوگا یا ان کا ماؤس راب ہوگیا ہوگا لیکن جو لوگ سرچ کر رہے ہوگے وہ لازمی ہوگی ایک intent لے کر آیا ہے کہ ان کو ماؤس صحیح آج کے آج انہوں نے آج کے آج یہ transaction کپلیٹ کرنا ہے تو اس میں بھی conversion rate بہت آئی ہوگا لیکن اس میں بھی کمپیٹیشن اتنا زیادہ نہیں ہے لوگ کمپیٹیشن ہے اس میں بھی اسی ہی وجہ سے e-commerce کی ویب سائٹ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی بہت اچھی ریکیو ہوتی ہے اس میں کمپیٹیشن بہت زیادہ نہیں ہوتا جب میرے پاس ایک بندہ اپنی ویب سائٹ لے کر آتا ہے e-commerce وہ مجھے کہتا ہے میری ویب سائٹ کی ایسیو کر دو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی دس کی ورد ہوگی مثال کے دور پر وہ اپنی ویب سائٹ کے کوئی سو چیزیں بیچ جائے جس کا مطلب ہے کہ اس کی ہر پروڈک کل ہے کی ورد ہے جب e-commerce کی ویب سائٹ ہے تو اس کی ایسیو پروڈک ایسیو ہے لیکن جو دوسری ویب سائٹ ہے اس کی ویب سائٹ ایسیو ہے سو پروڈک ایسیو کا ہمیں یہ دیکھنا ہے وہ کہتا ہے آپ میرے پاس 500 پروڈکس ہیں کیا کریں گے کہاں سے شروع کریں گے تو لازمی بات ہے ہمیں تو ایک پروڈک کو پکڑ کے شروع کرنا ہے ہم اسے کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم آپ پڑھتے ہیں پہلے آپ کی پچاس پروڈکس لے جاتے ہیں ان کے ایسیو کر جاتے ہیں یہ جب ہو جائے گی پھر آپ اگلی پروڈکس اگلی پروڈکس آگیا جائیں اگلی پروڈکس تو ان سے جیو ٹارگی پروڈکس مثال کہ میں رید رہا ہوں گاڑی ٹھیک ہے نا اگلی پروڈکس پرائیس 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 ٹھیک ہے ہوں میں لوکیشن مالے کی ورڈز ہیں کے نہیں ہیں لیکن ہمیں ضرور لوکیشن ایڈ کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ذہن بھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں کیوں کہ لہور میں رہتا ہوں تو مجھے لہور والی چیزیں نظر آئیں تو زیادہ اچھی بات ہے شورٹ لسٹ ہوگا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس حال کے دور پر میں یہ کہوں میرا کمرشل کی جب کا اس کا مطلب نہیں ہوا کہ میں کانٹیٹ اس طرح پر لکھوں گا کہ کوئی ایک دو پیراگرامس ایسے بھی ہوگے جس میں لوکیشن کو ٹارگٹ کر رہا ہوں با کیورٹ کے ساتھ ایک بندہ لکھے گا کمرشل کی جن اکیپمنٹ یہ تو جنرل کیورٹ آگیا یہ تو ہر جگہ آگا میں نے اس کو رین کیا تو یہ لہور میں بھی رین ہوگا یہ اسلام آباد میں رین ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر ایک بندہ یہ لکھے گے کمرشل کی جن اکیپمنٹ می ارمی اور ایک بندہ یہ لکھے گے کمرشل کی جن اکیپمنٹ ان لاہور یا ان فیصلہ بار تو پھر بھی میرے ان ٹرگر کرنا چاہیے میری ویب سائٹ کو میرے کیورٹ کو ٹرگر کرنا چاہیے کیا ہے ان کے پاس لے لو آگا آپ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں سکرین پہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہاں دیکھ رہے ہو یا مجھے دیکھو میں اپسال نہیں ہوں تو سکرین پہ دیکھ لو اور کسی ایک چیز کو دو چائی سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ نمو کر کے دیکھے گے تو اس کا مطلب آپ کو کس سمجھ میں نہیں آگا آپ کو یہاں سکرین پہ دیکھ رہے ہیں سمجھ نہیں دیکھ رہے ہیں اچھا اب اب میں نے بار بار اتنی اپنی سٹوری کیورٹ پہ آپ کو سنائی ہے تو آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا کہ ویب سائٹ کو تو کیورٹ سے بھر دو ہے نا ایسی لگتا ہے کیونکہ جتنے کیورٹ ہوں گے اتنی جنتی رہن کریں گے ذہن میں تو ہی بات آتی ہے کہ کیورٹ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے ہیں لیکن ایسے نہیں ہے گوگل ہمیں یہ کہتا ہے کہ کیورٹ کا استعمال آپ نے اتنا زیادہ نہیں کرنا کیورٹ کا استعمال آپ نے تھوڑا سا کم کرنا ہے ٹھیک ہے کتنا کرنا ہے گوگل نے اپنا سٹینڈرڈ بتا دیا ہے کہتا ہے بھئی کیورٹ اگر استعمال کروگے تو اگر آپ 1% استعمال کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا اور زیادہ سے زیادہ 2.5 سے لے کر 3% تک آپ جا سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں اس کا مطلب ہوا کہ اگر میں نے کوئی سو ورڈ کا ایک کانٹنٹ لکھا ہے میں نے ایک کانٹنٹ لکھا اس میں صرف سو الفاظ ہیں سو ورڈ ہیں تو گوگل کے مطابق اس میں یا تو ایک کیورٹ ہونا چاہیے یا دو ہونے چاہیے اور اگر بہت زور لگا لی تو تین ہو جائیں اس سے زیادہ ہوں گے تو کیورٹ سٹفنگ ہو جائے گی کیورٹ سٹفنگ کا کیا مطلب ہے کہ گوگل کہہ رہا ہے کہ آپ میرے سٹینڈرڈ کو اوورل کرنے لگے ٹھیک ہے آپ میرے اگینس جا رہے ہو میرے سٹینڈرڈ کے اگینس جا رہے ہو تو اس کا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمیں رینک نہیں کرے گا رینک کیا کرنا ہوں ہمیں دکھائے گا ہی نہیں سو ہمیں یہ فامولہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کیورٹ کا استعمال ایک سے تین پرسنٹ کے درمیان کرنا ہے ٹو پرسنٹ کو وہ ریکمینٹ کرتا ہے تین پرسنٹ تک جا سکتے ہیں اس سے اوپر نہیں تو اگر آپ کے کانٹنٹ اب یہ پرسنٹ کی بات ہو رہی ہے نمبر آف کیورٹ کی بات نہیں ہو رہی اس لیے کہ ہر کسی کی ویب سائٹ کا کانٹنٹ مختلف ہو سکتا ہے مگر میری ویب سائٹ ہے اس پہ پانسو ورڈ ہے آپ کی ویب سائٹ ہے اس پہ تین سو ورڈ ہے ایک ویب سائٹ ہے اس پہ پانسو ورڈ ہے اب یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ بھئی ایک ویب سائٹ کہہتا ہے چالیس کیورٹ لگا میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پرسنٹ سے لنکر سی پرسنٹ تک کیورٹ کا ہونا ضروری ہے اس سے زیادہ کیورٹ نہیں ہونے چاہے ٹھیک ہے سمجھ آگی بات نہیں اب اس کا مطلب یہ کیورٹ تو بڑے کم ہو گئے ہمارے پاس اس کا حل بھی ہوگا ہمارے پاس گوگل نے یہ بات کہیا تو اس کا سلوشن بھی دیا ہوگا اس کا سلوشن کیا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اس طرح کر لیں کہ آپ کیورٹ تو اتنے ہی استعمال کریں لیکن میننگفل ورڈ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں میننگفل ورڈ کو کیا کہتے ہیں LSI کیورٹ LSI کیورٹ یہ کیا ہوتے ہیں لیٹنٹ سیمینٹک انٹیکسی ٹھیک ہے یہ مشکل سی ٹرم ہے کوئی بات نہیں پرشان نہیں ہونا تس دینے کیلئے ترم کو یاد رکھ لیں لیکن اس نے زیادہ آسان جو ہے اس کے لیے وہ ہے ذیمینٹک کیورٹ ذیمینٹک کیورٹ جیسے میں آپ کو کوئی چیز بتاؤں دو پیرا گراف ہے اور میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ میں کل آپ سے سنوں گا ٹھیک ہے تو ایک سوڈنٹ کل مجھے جب سنانے رہے مجھے وہ تو یاد نہیں ہے لیکن مجھے اس کا تھیم بتا ہے مجھے اپنے الفاظ میں سنا دے گا وہی چیز اگر تو وہ ٹھیک بتائے گا کونسپٹ اس کا آنسٹ ٹھیک ہوگا تو گوگل بھی یہ کہہ رہے کہتا ہے کہ بھئی آپ پیسے تو تین ریوز کر سکتے ہو لیکن اگر آپ تھیم پر آجو اگر آپ ثیمیٹک مرز کو استعمال کر لو تو کوئی پروپلم نہیں ہے جتنے مرضی استعمال کر لو ثیمیٹک کا مطلب کیا ہے ثیمیٹک کا مطلب یہ ہے مثال کے دور میں میرا کیورٹ ہے بیسٹ کمپیوٹر پورسے لگو ٹھیک ہے ہاں اب اس کا ثیمیٹک کیورٹ کیا بانتا ہے مثال کے دور میں یہ لکھو دیجٹر مارکیٹنگ کورس اللہ ہو بیسٹ کمپیوٹر پورس اللہ ہو بھی دیجٹر مارکیٹنگ بھی تو کورس ہی ہے نا ثیم آگیا اسی کا ایک بنتہ لکھتا ہے بیسٹ گرافک ڈپلومہ ثیم ہے سمجھ جا گئی اگر آپ نی تم کو استعمال کر لیا اپنے content لیکن آپ exactly وہ والا کی ورڈ کتنا استعمال کر سکتے ہیں 3% maximum 2.5% کہتا ہے بچے ہو ٹھیک ہے سمجھائے لسائی کی ورڈ کیا ہوتے ہیں لسائی کی ورڈ ہم کیسے کی ورڈ مولتے ہیں thematic کی ورڈ یعنی کہ جن میں ہمارے ورڈ کا theme سیم ہو مثال کے زمان پر جیسے میں کہتا ہوں online mdcat preparation اب اس کا اگر میں thematic کی ورڈ نکالوں تو کیا بلے گا anti-test preparation اندہ ہو anti-test بھی تو online category میں آتی ہے ٹھیک ہے اور اگر میں دیکھوں anti-test preparation میرا کی ورڈ ہے mdcat preparation اس کا thematic کی ورڈ ہوگا ecat preparation اس کا thematic کی ورڈ ہوگا nmdcat preparation اس کا thematic کی ورڈ ہوگا یعنی کہ وہ meaning میں چیزیں سیم ہو جو بچے آ جاتے ہیں لیچے اور ساڑے جائے بچے ٹھیک ہے بس دو منٹ ہو گئے دو منٹ ہو گئے اچھا اس کے بعد آگے کیا لکھا با رہا ہے جی intent targeting keywords intent targeting keywords کون سے ہوتے ہیں ایسے keywords جس میں ہماری کوئی خاص intent ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں intent targeting keywords کون سے ہیں اچھا ہم یہ سمجھ کیوں رہے ہیں پھر میں دوبارہ بتانے لگوں کیوں سمجھ رہے ہیں بھئی کی ورڈ لکھنے ہیں ہمیں پتا ہو کہ ہم جو کی ورڈ لکھنے ہیں ہماری کیا requirement بھی اس میں وہی بھائے کی ورڈ لکھنے کی ہے کہ نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس تین کنا کے ہوتے ہیں ایک کو ہم بولتے ہیں informational keywords ایک کو ہم بولتے ہیں commercial keywords اور ایک ہمارے کہلاتے ہیں transactional keywords informational keywords کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی کیوں رہی کرتا ہے کوئی جاننا چاہا رہا ہے تو وہ کس category میں آئے گا informational keywords کی category میں آئے گا ایک بندہ جو ہے وہ دراز پر چلا گیا ہے ماؤس خریدنے کے لئے ٹھیک ہے تو وہ کس میں آئے گا ہمارے پاس commercial keywords ہے جیسے میں نے بھی آپ کو ایک example دی تھی وہ commercial keyword ہے لیکن وہ اس site پہ گیا ادھر جا کر اس نے add to card کا button بھی press کر دیا تو اب کس mode میں چلا گیا وہ transactional mode پہ چلا گیا buy کرنے لگے save purchase ہونے لگی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا پھر ہمارے پاس transactional keywords یعنی ان جگہ پر جو keywords استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں transactional keywords ٹھیک ہو گیا لیکچن کو ہم یہاں پر wind up کرتے ہیں مجھے ان پر میرے پر کھین موسیقی